اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ سے ساتھ آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری میٹر تو دوستو جیسا کی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ مسلمان اگر وکٹم بھی ہے تو ابھی ساری دنیا اسی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے آج فلسطین کے شہر گاجہ پٹی میں یہی ہو رہا ہے سوچئے جس شہر پر بمباری ہو رہی ہے جس شہر کا ہوا پانی بجلی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے جہاں سیکڑوں نہیں ہزاروں بے گناہ ناغرک مارے جا رہے ہیں دنیا جسی کو آتنگوازی کہہ رہی ہے اسی کو دہشتگرد بتا رہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ فلسطین کا سمرتک ہونا اور اس کے ساتھ ہمدردی دکھانا کیوں اپنے دیش میں گناہ ہو گیا ہے لیکن پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ میرے سائیڈ میں کچھ ویزولز دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گے کہ ان ویزولز میں جو دیکھ رہا ہے وہ کتنا قائرانہ ہے اور اس کی مضمت ہونی چاہیے یا نہیں بلکہ آج میں ان ویزولز کے ساتھ آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ جب وکٹیم مسلمان ہوتا ہے تو پھر دنیا کا نظریہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے تو چلیے سب سے پہلے بات امریکہ کی کرتے ہیں امریکہ سے آج دو بڑی خبریں آئیں اور یہ خبریں امریکہ کے راستے پتی جو بائیڈن نے خود دی پہلی خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے وائٹ ہاؤس کو اسرائیل کے جھنڈے میں رنگا یعنی لائٹوں کے ذریعے اس نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا جھنڈا بنایا آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے برج خلیفہ پر ترنگا بنایا جاتا ہے خیر اس کے بعد امریکہ کے راستے پتی کے دو الگ الگ بیان آتے ہیں پہلے بیان میں بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ سنشت کریں گے کہ اسرائیل کے پاس اپنے اور اپنے لوگوں کی رکشہ کے لیے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور دوسرے بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور اسرائیل کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے سوچئے ایک طرف اس طرح کی تصویریں فلسطین سے آ رہی ہیں اور دوسری طرف اس طرح کے منظر کو دکھانے والے اسرائیل کے ساتھ دنیا کھڑی ہے آج آپ ان تصویروں کو دیکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے رہیے کہ اسرائیل کے اس ظلم پر دنیا کیا کہہ رہی ہے اب آپ کو برٹین کے ہندو بردان مندرے رشی سنک کو بھی سننا چاہیے جس ملک نے گاجہ پٹی کو کھندر بنا دیا جس ملک نے گاجہ پٹی میں ماں کو اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں پر چھاتی پیٹنے کے لیے مجبور کر دیا اس ملک کے بارے میں دشی سنک یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے جن لوگوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے وہ نہ تو چرم پنتھی ہیں اور نہ وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ٹیررسٹ ہیں آتاگوادی ہیں اور اس لیے وہ بینہ کسی کنتو پرنتو کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ہر بیٹین اور امریکہ کھل کل اسرائیل کے ساتھ آ چکے ہیں اور اس سے اپنی دوستی نبھا رہے ہیں لیکن یہ دوستی اور یہ ساتھ صرف پشمی دیشوں کے دو ملکوں تک سیمت نہیں ہیں بلکہ امریکہ نے ایک لسٹ بھی جاری کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ آتھ صرف بیٹین اور امریکہ ہی نہیں کھڑے بلکہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ فرانس بھی ہے اٹلی بھی ہے اور جرمنی بھی ہے ادھر فلسطین ہے اور اس کا شہر گاجہ پٹی جس کا اب اسرائیل نے ہوا پانی بھی بند کر دیا ہے وہاں جانے والے راشن پانی کو بھی بند کر دیا گیا ہے ایک طرف آسمان سے گاجہ پٹی پر گولے برسائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے پاس آج کی ڈیٹ میں نہ تو پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کھانا اور رات کیا دیرے میں نہ ہی ان کے پاس اب بجلی ہے ہر فلسطین اور اسرائیل سے دور یعنی انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا ثبوت دیا جن لوگوں نے کل علیگر مسلم یونیورسٹی میں فلسطین کے سمرتن میں نعرے باجی کی تھی جلوس نکالا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے علیگر کے ایس پی سٹی کا یہ بیان آیا ہے کہ جن لوگوں نے یونیورسٹی کیمپس میں پروٹیسٹ مارچ نکالا تھا آپتی جنک اور بھڑکاؤ باتیں کی تھی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے آپ کو یہاں نام بھی بتا دیتی ہوں محمد خالد افتیخار نوید اور کامران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تو دوستو بس ایسا ہی دنیا بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اور اپنا دیش بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اور ہمارے دیش میں جو بھی آنے والے وقت میں فلسطین کے سپورٹ میں کھڑا ہوگا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور ایف آئی آر لکھی جائے گی لہٰذا فلسطین پر ایک بھی شبد بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہمارے پردھان منطری نے فلسطین کے جن لڑاکوں پر اسرائیل پر حملہ کیا انہیں آتنگوادی بتایا ہے لہٰذا یہ سوچ لینا کہ ہمارے دیش میں آتنگوادیوں کو سپورٹ کرنے والا بھی آتنگوادی ہی کہلائے گا ویسے کہنے کے لیے اپنا دیش دنیا کے چنندہ دیموکریٹیو کنٹریز میں شامل ہے لیکن یہاں لوگتنتر جیسا کچھ بچا نہیں ہے سوچی جو امریکہ لگتار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اس ملک میں بھی لوگ فلسطین کے سمرتن میں سپورٹ کر رہے ہیں اور انہیں یہ سپورٹ کرنے دیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہیں پروٹیسٹ کرنے کا حق سب ہی کو ہوتا ہے ان کے قلاب نہ تو کوئی مقدمہ درج کیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے ایسا ہی کچھ برٹین میں بھی ہوا ہے کل لندن میں سیکڑوں لوگوں نے فلسطین کے سمرتن میں پروٹیسٹ مارچ نکالا آسٹریلیا کے سیڈنی شہر میں بھی فلسطین کے سپورٹ میں ناریواجی ہوئی لیکن ان میں سے کسی بھی ملک نے فلسطین کا سپورٹ کرنے والے اپنے ناغریکوں پر مقدمہ درج نہیں کیا لیکن ہمارے دیش میں اب فلسطین کا سپورٹ کرنا گناہ ہو گیا ہے پھر آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتی ہوں حالانکہ کل بھی میں نے اپنے ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور آج پھر سے کر رہی ہوں اور وہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ بات جاننا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے مسلمانوں کے چہیتے اور خود کو لبرل کہنے والے رویش کمار نے کل آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کا فلسطین اور اسرائیل پر ایک ویڈیو بنایا شاید آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا آج میں اس ویڈیو کے بارے میں زیادہ کچھ بات نہیں کروں گی لیکن اس کے بارے میں دو باتیں ضرور کہوں گی ایک تو یہ کہ رویش کمار نے بھی یہ مان لیا کہ حماس کے جن لڑاکوں نے اسرائیل پر حملہ کیا وہ آتنگوادی ہے اور دوسرا یہ کہ چالیس منٹ کے ویڈیو میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں لگا کہ رویش کمار فلسطین کا سپورٹ کرتے دکھے ہوں ہاں انہوں نے اپنے اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی ایسا دیا کہ اس سے بھی وہ آپ لوگوں سے ہی یہ سوال کرتے نظر آئے کیا آپ فلسطین کا سپورٹ کرتے ہیں ویسے کانگریس کے نیتہ راشید علوی نے بہت پیاری اور سمجداری والی بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سرکار روس اور یکرین کے یود کے وقت یہ کہہ رہی تھی کہ یود سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا اور یود پر ورام لگانا چاہیے وہی سرکار آج ایک طرف سے صحیح ٹھیرا رہی ہے علوی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا سمجھ سے پرے ایک ہی بھارت جیسا دیش دو دیشوں کے بیچ چل رہے یود میں صرف ایک دیش کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے راشید صاحب اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے یہ تو دنیا جانتی ہے اور اگر آپ یہ چھاتے ہیں کہ میں اسے شبدوں میں بیان کروں تو چلیے آپ کے لیے کہہ دیتی ہوں جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اس کا آٹومیٹیکلی دوست اپنا دیش بن جاتا ہے فلحال اسرائیل کے سمرتن میں کچھ مسلم ملک آئے ہیں سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے سب بھی رشتے ختم کر رہا ہے ترکی نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل گاجہ پٹی پر وار کرتا رہا تو وہ بھی پلٹ وار کرے گا قویت اور ایران نے بھی اپنا سپورٹ فلسطین کو دکھایا ہے لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات گئی بیسا کسی بھی مسلم ملک نے نہیں کہا ہے خیر دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنے رائے کومنٹس بوک میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلس سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ